موسیقی اسلام اکونی کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب کیاری اسی ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں جو بچوں کے جہاں اسٹر ہالیڈیز چل رہی ہیں اس کی اکٹیویٹی شیئر کر رہی ہیں ہم بچوں کو لے کے گئے تک نیچر ریزر وہاں پہ اگ ہنٹنگ ہوتی ہے انہی دنوں میں جب ہمانے نہیں چھوٹی تھے ان کو بھی ہم لے کے آتے ہوتے تھے اب تو ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن اپنی بیس اکٹیویٹی کو اتنا ہی انجوائے کرتے ہیں کافی انفرمیٹیو بھی ہوتی ہے بچے پلے پلے میں کچھ چیزیں بھی سیکھ جاتے ہیں اسی بہانے گر سے باہر بھی نکل ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی بھی یہاں پہ سردی چل رہی ہے بچوں کے ساتھ باہر نکلنا بہت مشکل ہے کوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں آج تو ایونکہ اتنا کلاوڈی دے تھا سردی تھی کافی وینڈ تھی لیکن کیونکہ آج لاسٹے تھا ہنٹنگ کا تو ہم نے سوچا کہ انہاں آج بچوں کو لے کے جائے جائے پھر نیکسٹ ایئر ہی آوگا یہاں پہ ہمیں جتنے بھی چیزیں رکھیں ہی ہیں نیچر سے ریلیٹڈ رکھی ہوئی ہیں ایدھر ایک سیکشن تھا جو کہ لیڈیز فیوریٹ اٹھتا ہے کہ سیل لگی ہوئی تھی چیزوں پہ جتنے بھی چیزیں ہمیں ہینڈ میڈ ہوتی ہیں یہ جو میری بیٹی دکھا رہی ہے یہ بھی انہوں نے ہینڈ میڈ ہی بنائی ہوئی ہیں لیکن ان کی پرائز ہاپ کے بعد بھی ایسے ایسے آپ کو اپنے کیڈنی سیل کرنی پڑے یہاں پہ سکاف پڑے ہوئے تھے اوپر اتنی پیاری امریلہ لگی ہوئی تھی میرا پلان ہے کہ اس دفع میں اپنا گارڈن اس طرح کی کسی امریلہ سے ہی سیٹ کروں گی یہاں پہ کپ پڑے ہوئے تھے کاؤسٹرز پڑے ہوئے تھے نیپکن پڑے ہوئے تھے ایک سائیڈ پہ یہاں پہ لپ بام لپ آئل اور سوپ وغیرہ پڑی ہوئی تھی کینڈلز پڑی ہوئی تھی یہ سب چیزیں ہینڈ میٹ تھی اور اتنی خوبصورت تھی یہ سیکشن بہت ہی زیادہ خوشبودار تھا اور یہاں پہ ٹیڈی پڑے ہوئے تھے آپ ان کی پرائز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیڈی تھرٹی پاؤنڈ کا مجھے نہیں پتا کہ ان کے اندر کیا گولڈ فیل کیا ہوئے یہاں پہ جو سب سے فیور سیکشن ہے گارڈننگ والا برڈ فیٹر پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے سیڈ پڑے ہوئے ہیں جس طرح کے برز ہیں اس طرح کے ان کے سیڈ ہوتے ہیں پاکستان میں تو ہم باجرہ ڈال دیتے ہیں گندم ڈال دیتے ہیں برز کھا جاتے ہیں بطرح یہاں بین کے بھی مینی ہوتے ہیں خیر یہ والا سیکشن در سے جانے کو دل نہیں کرتا ہے ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے ایک بوک سیکشن بناوا تھا بچوں کی بوکس تھیں بڑھوں کی بوکس تھیں کافی اچھی چیزیں پڑی ہی تھیں ہم یہاں پہ اکثر ہی آتے رہتے ہیں سپیشلی سمر میں ہمارے یہاں پہ بہت چکر لگتے ہیں یہ بچوں نے ایک ہنٹنگ کے لیے پیپر جو ان سے وہ بائے کر لیے تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر کے اوپر ڈیفرنٹ اینیمل انسیکٹو اگرہ بنے ہوئے آپ نے انہی کے ہی ایگ جو ان سے فائنڈ کرنے ہیں انہوں نے وود کے ایگ بنا کے اس کے اوپر شیپس بنائی ہوئی ہوتی ہیں نمبرنگ کی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے جانا ہے پورے نیچر ریزرب میں گھومنا ہے وہ ایگ فائنڈ کرنے ہیں اس کے اوپر اس کے ایگ کی ڈیٹیل بھی دیوئی ہوتی ہیں تاکہ آپ اس کو ریڈ کریں آپ کو پتا چلے کہ کون سے آپ نے کھانے کے آگے نمبر لکھنا ہے تاکہ وہ رائٹ نمبر ہو اسی طرح ہم بچوں نے سارا نیچر ریزرب گھوم لیا ایٹھنگ پیپٹین ٹو ٹوونٹی منٹ لگے ہیں ان کو ٹویلو ایگ فائنڈ کرنے کے لیے لیکن بچے ہیں بچوں میں انرجی کافی ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے یہاں میرے چھوٹی بیٹی ہے اس جتنا ایکسائٹڈ کوئی نہیں تھا کیونکہ اس کی فرسٹ ایگ ہنٹنگ تھی اور ما شاء اللہ سے اب یہ لکھ بھی لیتی ہے اب رائٹنگ اس کی ایسی ہے جیسے ڈاپٹرز کی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اب یہ انشاءاللہ فول ٹائم سکول جانا سٹارٹ کرے گی آج جگر سنی ڈے ہوتا اس جگہ جیسے خوبصور جگہ کوئی نظر نہیں تھی آنے میں لیکن بہت زیادہ گہرے بادل تھے ایون کے جب تک ہم یہاں سے پارے ہوئے گھر پہنچے موسلہ دار وارش سٹارٹ ہو چکی تھے گرینری جو ان سے یہاں بڑھنی سٹارٹ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہر چیز گنجی گنجی سی ہے چھوٹے چھوٹے سے ابھی ان کے لیپ نکل رہے ہیں سپرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن جی ہے کہ ٹائم لگے گا ہر طرف گرینری ہونے میں یہاں پہ ایک سامنے آپ کو ہل نظر آ رہی ہے یہ جو وائٹ اور بلیک ڈوٹس نظر آ رہی ہیں یہ بیڑے ہیں شیپس ہیں یہ ہر وقت یہاں پہ چرتی رہتی ہیں اتنی دور سے میں نے زوم کر کے دکھانے کوشش کی ہے ابھی میں صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ ڈوٹس ہیں جو موو کر رہے ہیں یہاں پہ نیچر کا کافی خیال رکھا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اردگرد پانی ہیں سارا اس کے چاروں طرف پانی ہیں درمیان میں یہ بنا ہوا ہے اکثر یہاں پہ ہم مورننگ ٹی کے لیے آتے ہیں یا اور کچھ نہیں یہاں پہ پکنک کے لیے بہت اچھا سپارٹ بنا ہوا ہے چھوٹا سا پارک بنا ہوا ہے بس یہاں پہ اپنے پکنک نائی فرنڈز کے ساتھ ون ڈش کر لی یہاں پہ بچوں کو لے کے آئے اتنا سیف ہوتا ہے کوئی پیٹر یہاں پہ نہیں آسکتا جس طرح میرے بچے کتوں سے ڈرتے ہیں کہیں نہیں جاتے ہیں تو اس طرح کوئی چیز اس طرح کی نہیں آسکتی ہے کوئی گاڑی اندر نہیں آسکتی ہے بچے بلکل سیف ہوتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں اور بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ انہوں نے ووڈ کی جو ان سے پائل بنا کر رکھی ہوئیں تھیں میرے بیٹے بتا رہی تھی کہ انسیکٹ ہاؤس ہیں یا واسپ وغیرہ کی ہیں یہ اس طرح کی جگہ چگہ بنا کر رکھیں یہ یہ پانڈ بنا ہوئے ٹائمٹ کیNAیا ہے یہ کہ یہاں پہ انہوں نے اور گاڑنیا ہوئے ہیں اگر واقعے اندر نزدیک سے دیکھیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے مکھیاں ہوتی ہیں پتہ نہیں مچھر ہوتی ہیں کیا مرے بیٹی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی نے ماشا اللہ پورا چاڑ کتم کر لیا ہے اب یہاں پہ ایک لیڈی بیٹی تھی جو بچوں سے پیپر لیتی ہے اور ان کو چاکلٹ ایک دیتی ہے یہ چاکلٹ ایک دینا بچوں کو ملے تھے کیونکہ ان کے سارے ہانسر جان سے رائے رہتے ہیں آپ نے پساند سے انہوں نے ایک سیلیکٹ کر لیا اوپساند سے انہوں نے اس پاند پساند سے ان نقصہ سکتے ہیں اوپساند سے انہوں نے اس پاند پلٹ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پونڈ ڈپنگ کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نیٹ دیتے ہیں آپ نے سپاند کے اندر جونسے کو ڈال لیں کوئی سب انسیکٹ آجائے مینڈک ہوتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے یا کوئی بھی کریچر جو اس کے اندر رہتا ہے آپ نے وہ کیچ کرنا ہے وہ آپ اس لے کے آنا ہے ٹاپ کے اندر اس کو اٹھانا ہے ٹاپ کے اندر پانی پڑھا ہوتا ہے پھر آپ نے ایک جو انہوں نے مینڈی فائیڈ گلاس دیا ہوتا ہے اس سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنے چیزیں کیچ کی بچے یہ کر کے اتنے خوش تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا چیز پکر لیائے آپ کو دیکھیں گا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے سے بھی نظر نہیں آتی ہیں میرے خیال سے ہم انڈر کے انڈے تھے میرے بوٹی سخت پریشان تھی کہ میں نے اسی کیا چیز پکڑی ہے سب کا نظر آرہی ہے صرف مجھے نظر نہیں آرہی یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بوڈ سی ہے موو کر رہی ہے یہ ہمیں بعد میں اس لیڈی نے بتایا کہ یہ بوڈ نہیں ہے یہ کوئی ایسی کریچر ہے کہ اپنے اردگرد بوڈ کٹھی کرتی ہے تاکہ یہ کسی بھی چیز سے زخمی نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح موو کر رہی ہے اس کے بعد باقی سب کا تو روزہ تھا لیکن چھوٹی بیٹی کو بھوک لے کی ہوئی تھی تو اس نے کہا چوکلیٹ کے کھانا ہے اور وہ بھی آؤٹسائیڈ بیٹھ کے کھانا ہے اتنی سردی میں یہاں وہ اپنا کیک انجوائی کر رہی ہے اور اس کے بعد بیٹیوں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی یہاں سے ایس ڈیوزل انہوں نے لیب بام لیے کلر والے سیمپل والے اس کے بعد یہاں پہ جیم اور چٹنیز پڑی ہوئی تھی بڑی اچھی اور بڑی ٹیمٹنگ لگ رہی تھی تو ہم نے سوچے چلیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں سے 3 جار جونسے ہم نے بھائی کی ہے گھر کی یوز کے لیے یہاں پہ میں افطاری کی تیاری کی گھر آکے یوگرٹ لی ون ٹیبل سپون اس کے اندر گارلک جونسا پاورڈر وو ڈالا پیپرکا پاورڈر ڈالا ساتھ میں میں نے جنجر پاورڈر ڈالا اور ساتھ میں اس کے ہیلوپینو چلی سیزننگ جائے گیا آپ اس کو مکس ہرب اور کٹیوی لال مرچ کے ساتھ جونسا ریپلیس کر سکتے ہیں اس کے اندر یہی چیزیں تھیں اور سالٹ تھا ساتھ میں ہاف لیمن ڈالا اس کو مارینٹ کر کے ہاف اناور کے لیے رکھ دیا اس کے بعد پین لیا اس کے اندر آئل ڈالا ون ٹیبل سپون بھٹر ڈالا سارا چکن ڈالا اس کو اتنی دیر پکاؤں گی جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے گا پھر ہم اس کو ڈک کے ٹین مینٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے بہت جلدی یہ ٹینڈر ہو جاتا ہے یہاں پہ چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے اس کے لیے سوس تیار کر لیتے ہیں سوس میں نے سمپل سی بنائی تھی میں نے لیا کیچپ ساتھ میں سراشا سوس لی یہ کافی سپائسی ہوتی ہے تھوڑی ساری ڈالی اپنے ٹیسک مطابق کم زیادہ کر لیں ساتھ میں یونیز لی اس کو مکس کر لیں گے اور یہ ہماری سوس تیار ہے اس کے بعد میں مینی ٹوٹیلیا ریپ لیے ان کو جونسہ سوس کے ساتھ کور کیا میں موٹسلی سوس جونسی ہے نیچے اچھی طرح پھلا لیتی ہوں تاکہ ہر جگہ اس کا ٹیسٹ جونسہ ابن لیا ہے اس کے بعد جونسے یہاں پہ ہم نے پکاوا چکن رکھ لیا چکن کیونکہ میں نے سلائسیز میں لیا تھا اس کے بڑا ایزی تھا اس کو اسمبل کرنا ساتھ میں میں نے سیلیڈ لیے تھے یہاں پہ ٹوماتو لیے ساتھ میں اس کے ساتھ میں کوکمبر لیے لیٹس لیف لیا ہے سیلیڈ آپ اپنے پسند کر رکھ سکتے ہیں ان چیزوں میں بچے ہر طرح کا سیلیڈ کھا جاتے ہیں تو بس میں اسی لئے اس میں بر بر کے سیلیڈ ڈال رہی ہوں اگر آپ کا میری ویڈیز پسند آتی ہیں پلیس لایک شیئر سبسکرائب تاکہ آپ کو اچھی اچھی ریسپیز اور آوٹنگ کی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں گے چیز آپ کی پسند ہے آپ ڈالنا چاہیں یا نہ ڈالنا چاہیں لیکن اس کے اوپر بلکل ہلکی سی چیز اچھی لگتی ہے اس کے بعد اس کو ہم ٹوٹ پک سے سکیور کر لیں گے آپ اس طرح بنا کے افتاری کے لیے جیسے آپ نے شام کو بنانا ہے صبح میں بنا کے رکھ کے ریپ کر کے رکھتے ہیں شام کو جب بھی آپ نے اس کو سر کرنا جسٹ گریل کر لیں اس طرح کام کافی آسان ہو جاتا ہے آپ اس کو ٹی پارٹی میں دافت وغیرہ ہمیں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں میں نے گریلہ لیا ہے اس کے اوپر میں نے ہلکا سا آئل سپری کیا ہے اس کے بعد میں نے جو ریپ بنایا ان کی ٹوٹ پک آؤٹ کر کے ان کو میں گریل کر لوں گی تقریباً دو منٹ ایٹ سائیڈ اس کے اوپر ہلکا سا سپری آئل کا پھر کریں تاکہ اچھا سا کلر آجائے یہاں میں نے اس سائیڈ جونسی فلپ کر لی تھی ایک دو منٹ کیلئے پھر گریل کروں گی یہاں پہ ہمارے جونس سے ٹوٹیا ریپ بلکل تیار ہے آپ ان کو جونسا گرم گرم سرف کریں آپ یقین کریں بہت جوسی بہت ٹینڈر بنے تھے اینڈ میں آپ کو فورس فولی جونس سے میرے اپنے بیٹی سے ریویو لینے کی کوشش کیا آپ کو وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے اپنا خیار رکھیں کہ نیکس ویڈیو موڑا کھات ہوگی اللہ حافظ بلا زندگی بلا بasing ویدی